جو مارنگ پلس ٹو کلاس تو ابھی تک ہم نے اپنے پلس ٹو کے لیے جو ٹوپک کیے تھے وہ ہے جو بیٹری ہے ہماری ہم نے پرائیمری بیٹری اور سیکنڈری بیٹری کیے تھے اگلا جو ہمارے پاس تیسری کٹیگری کا جو سیل آتا ہے وہ ہے ہمارے پاس فیول سیل فیول سیل کے بارے میں ہم بات کریں تو فیول سیل کیسے سیل ہوں گے فیول سیل ایک ایسے سیل ہوں گے جو انفینیٹی ٹائم تک یوز ہوتے ہیں اور جیسے ہم انہیں فیول پروائیڈ کرائیں گے تو یہ انرجی پروڈیوز کرتے رہیں گے تو دو سیل which chemical energy of the fossil fuel convert into the water and electricity یہ یہاں پر کمبشن کریں گے فیول کا اور اکسیجن کی پرجنس میں تو ان کے لیے جو فیول جو ہوں گے وہ ہائیٹروزن کا یوز کر سکتے ہیں میتھین کا یوز کر سکتے ہیں میتھین نول کا یوز کر سکتے ہیں oxygen کے ساتھ میں oxygen ان کا کمبشن کرتے ہوئے water اور وہاں سے energy کو پیدا کریں گے تو ہمارے یہاں پر ہے hydrogen oxygen fuel cell اگر ہم hydrogen oxygen fuel cell کی بات کریں تو hydrogen oxygen fuel میں fuel ہوگا hydrogen اور oxygen تو اس میں ہم بات کریں تو it converts the into the water and electricity hydrogen اور oxygen hydrogen مل کر یہاں پر reaction کرتے ہوئے water اور electricity کو یہاں پر پیدا کریں گے اب یہاں پر ہم بات کریں اس کے case میں تو اس میں platinum electrode کا یا platinum electrode کا catalyst کے روپ میں پریوک کیا جاتا ہے اب یہاں پر ایک strong base کا koh ایکوز میں use کیا جاتا ہے تو یہاں پر جو electrode پر reactions ہوگی اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو جیسے جو یہاں پر reactions ہوگی وہ کیا کیا ہوگی cathode پر جو reaction ہوگی وہاں پر oxygen water سے reaction کرے گا چار electronوں کو receive کرے گا اور OH negative میں convert ہو جائے گا اگر ہم anode کے اوپر بات کریں تو hydrogen gas OH negative reaction کرے گا اور چار electron کو وہاں سے release کرے گا اور یہاں پر چار water molecule بنیں گے اگر آپ reaction دونوں کو دیکھیں تو چار electron یہ لے رہا ہے اور یہ دی رہا ہے یہ electron دیتا رہے گا یہ لیتا رہے گا electron transfer ہوتے رہیں گے جسے electricity پیدا ہوگی اگر water کے اوپر بات کریں تو یہاں پر دیکھیں دو water molecule اس کے ساتھ react کر رہے ہیں چار بن رہے ہیں تو مطلب دو water molecule ایک reaction step کے اندر دو water molecule extra بن رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں اتباد کی روپ میں کیا ملے گا water molecule بھی ملے گا اگر ہم دوسرے سیلوں کی بات کریں جہاں پر efficiency بہت کم ہوتی ہے 25 سے 30 percent efficiency ہوتی ہے یہاں پر ہم بات کریں یہ 70 percent efficiency دیتا ہے اور اس کے فائدے ہے کہ pollution free ہے تو آگے ہم بات کرتے ہیں corrosion corrosion کیا ہوتا ہے تو corrosion چھٹی ساتھوی سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں تو یہ آپ نے پڑھا ہے the rust of iron is called corrosion ہم کہتے ہیں decay of metal in the presence of acidic یا basic environment کسی بھی metal کا decay ختم ہو نا acidic یا basic medium کی وجہ سے اسے ہم corrosion کہتے ہیں example میں آتا ہے rusting of iron turnizing of silver development of the green coating on the copper یا bronze اب یہاں پر corrosion ہوتا کیسے ہے ایک step to step ہم کیسے بتائیں تو چلو ہم یہاں rusting of iron کا example لیتے ہیں تو مان لیجی ہمارا iron کا surface ہے اور iron کے surface کے اوپر water کے molecules droplets جمع ہو جاتے ہیں اب water کے molecules جو ہوا سے O2 اور CO2 absorb کرتے ہیں ڈیزول کرتے ہیں تھوڑے بہت ماترہ میں اپنے اندر وہاں پر CO2 ہوگا وہ water سے reaction کرتا ہوا H2 CO3 hydrogen carbonate carbonic acid کا نرمان کرے گا اب H2 CO3 جو ہوگا وہ اپنا acidic property کو دکھاتے ہوئے H positive iron کو release کرے گا اور HCO3 negative اور H positive میں اب step number جو 2 جاتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے جو H positive بنا ہے اس کی موجودگی میں جو iron کا surface ہے وہاں سے FV اپنے آپ oxidation میں لے جائے گا اور FV FV 2 positive میں convert ہوگا in the presence of acidic environment اور 2 electron کو وہاں سے release کرے گا اب ہمارے اگلے step میں ہم بات کریں تو اگلے step میں کیا ہوگا یہاں پر جو H positive iron ہے جو H2 CO3 نے release کیا تھا جس کی emergence میں FV Fe2 positive میں convert ہو گیا تھا وہاں oxygen سے reaction کرتا ہوا water molecule produce کرے گا step number 4 میں کیا ہوگا یہاں پر Fe2 positive iron تھا وہ oxygen سے reaction کرے گا اور اپنا oxidation کرتے وے Fe3 positive oxide میں بدل جائے گا 4 Fe2 positive plus O2 4 H2O which gives the 2 Fe2 O3 and 8 H2 positive یہاں پر ferric oxide کا دن مان ہوگا اور ہمارے last step میں کیا ہوگا جو ferric oxide hydration کرے گا اور rust کا نرمان کرے گا جیسے Fe2 O3 dot x sorry into plus x h2o which دے گا تو Fe2 O3 dot x h2o یہ ہے rust rust کا ہمارے پاس formula آگے ہم بات کریں تو جو rust ہوا ہے اس سے ہم روکے کیسے تو دیکھیں اب کون کون سے factor یہاں پر ذمہ دار ہے پہلے اگر اس کو دیکھیں تو یہاں پر acidic environment یہاں پر acidic environment کو بننے سے روکیں وہ کیسے روکیں جو CO2 dissolve ہو رہا ہے اسے روکیں وہ acidic environment یہاں پر پیدا کر رہا ہے دوسرا ہم کیسے روک سکتے ہیں یہاں پر جو metal ہے وہ electron lose کر رہی ہے oxidation میں جا رہی ہے یا پھر اسے روک ان دونوں چیزوں کو روکنے سے ہم rust کو روک سکتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کو کیسے روک اب جو CO2 آ کر dissolve ہو رہی ہے surface کے اوپر جو water molecule ہے ان کو بچانے کے لیے ہم اس کے اوپر کوئی protective film لگاتے جیسے کی ہمارے پاس آ گیا ہے barrier protection اس کے اوپر کوئی covering کر دیں جیسے کی اس کے اوپر ہم کیا کر دیں paint کر دیں surface پر paint کر دیں تو جو paint ہے CO2 کو enter dissolve نہیں ہونے دے گا یا نمی وہاں پر نہیں آئے گی اگر نمی آ بھی گئی ہے تو وہاں پر oxygen اور CO2 enter نہیں ہوں گے اس کی وجہ سے rust ہونے سے بچ جائے گا یا پھر ہم کیا کریں جو oil یا grease کا لیپ لگا دیں metal کے surface پر oil یا grease جو ہوتی ہے وہ بھی CO2 کو یا پھر water کو enter نہیں کرنے دے گا surface کے ساتھ آگے ہم پروٹیکشن میتھڑ میں ہم کیا کرتے ہیں اب ہمارا دوسرا step تھا وہاں پر metal اپنا electron loss کر رہی ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں جس metal کو ہم نے بچانا ہے جس کو protection کرنا ہے اس protective metal کو ہم active metal سے wire کے دوبارہ connect کر دیں اب جو active metal ہے وہ آسانی سے electron کو loss کرے گی protective metal کے مقابلے تو اس لئے oxidation کس کا ہوگا active metal کا oxidation ہوگا اور جس کا protection کرنا ہے وہ electron loss سے بچ جائے گی تو ہم ان طریقوں کے دوارہ یہاں پر metal کو rust یا پھر corrosion کو ہونے سے روک سکتی ہیں یہ ہمارے پاس ہمارے method ہے تو اسی کے ساتھ ہماری unit complete ہوتی ہے اور آگے ہم ہمارے بچے وے ncrt questions کو یہاں پر کریں گے